فرمائی ہے اور زین قریشی صاحب کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے میں جتنا ملتان کے دینی حلقوں کا شکریہ آدھا کروں کم ہے انہوں نے من جملہ پی ٹی آئی کی اور زین قریشی کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے جیسے کہ ایم بیویم کی طرف سے اقتدار نکی صاحب نے میری آج سے چند روز پہلے جناب حامد صحید قاسبی صاحب سے مرکات ہوئی نشست ہوئی انہوں نے نہ صرف دعا فرمائی اپنی حمایت کا اعلان بھی کیا اور جمعہ کے روز انہوں نے اپنے جو اہبام ہیں ان کو ہدایات بھی تھی اس کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں کاری محمد حنیف جلندری صاحب کا میں ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوا اور ان کے ساتھ بھی میرے اور میرے خاندان کے درینہ تعلقات ہیں اور وہ ہمیشہ بڑی خندہ پہشانی سے پیش آتے ہیں مہبانی فرماتے ہیں اور اس مرتبہ بھی ہمیں ان کی دعائیں درکار بھی تھی اور دعائیں حاصل بھی ہوئی ہیں اور بھی حضرات ہیں جو مہربانی فرما رہے ہیں میں خاص طور پر ملتان کے یہ جو دینی طبقات ہیں جس میں سید علی حسین شاہ صاحب چادر والی سرکار کا ذکر بھی کرنا چاہوں گا ان کا ایک اپنا ایک اثر ہے اور ان کا ایک اپنا وسیع عقیدت مندوں کا ان کا ایک سلسلہ ہے تو انہوں نے بھی مہربانی فرمائی ہے تو میں اس نشست کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان تمام دینی رہنماؤں کا اپنی طرف سے اپنے بیٹے کی طرف سے اور پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ نہ صرف زمنی انتخابات میں بلکہ اس کے بعد بھی ہماری خواہش ہوگی کہ ہم مل کے چلے ملک کی فلاح بیبوت کے لیے ملک کی استقامت کے لیے ملک کو اندرونی بیرونی خطرات سے پہخوص کرنے کے لیے شکریہ سب سے بہلے تو سب سے بہلے تو ہپی برڈے ہپی برڈے شکریہ سیکنڈ ٹنگ پر یہ ہے کہ تلکی پرس پانچنلز کے پاس ایم ایم کی طرف سے تمام میٹرز نے یہ کہا ہے کہ آپ نے شیرہ سمسلین کر لی ہے اور آپ رائے فرارت کیا کرنے ہیں دیکھئے رائے فرار ہم کیوں اختیار کریں اگر رائے فرار اختیار کرنے ہوتی تو تکوتے ہی نہ کسی نے زبردستی تو نہیں کیا ہم اس میدان میں اترے ہیں تو کانشوس نہیں اترے ہیں جانتے ہوئے کہ پی ایم ایل این کے کل پرزے کیا ہیں جانتے ہوئے کہ ان کے ارادے کیا ہیں جانتے ہوئے کہ در پردہ وہ کیا کر رہی ہیں تو اگر رائے فرار اختیار کرنا تھا تو ترخواہ سیدہ دیتے ہیں تو پہلی بات تو یہ بے منطقی سی بات ہے اس میں کوئی منطق نہیں ہے مقابلہ کریں گے اور مقابلہ کانڈیڈیٹ کا نہیں مقابلہ پوری ایک ایک سسٹم کا مقابلہ کر رہے ہیں ایک سسٹم کا مقابلہ کر رہے ہیں اور اللہ کے فرد سے بیس کے بیس حلقوں میں کر رہے ہیں پی ٹی آئے ایک ایوالو کر رہی ہے ایز اپارٹی اور اب اللہ کے فضل سے اس کا ایک پختہ ووٹ بینک بھی بن چکا ہے اس کا نزیاتی کارکن بھی موجود ہے اس کے پاس قیادت بھی موجود ہے اور جو اس کے متبادل قیادت ہے اس سے لوگوں کا ان پر لوگوں کا اعتماد نہیں رہا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح عمران خان صاحب کو پذیرائی حاصل ہو رہی ہے جس طرح جلسوں میں لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ آج عمران خان صاحب اور تحقیق انصاف کی طرف دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم ٹٹ کر مقابلہ کریں گے پہلے حکومت خود تو کلیاریٹی پیدا کرے نا وہ کرنا کیا چاہتی ہے حکومت کے اندر کلیاریٹی نہیں ہے حکومت کے اندر ان کے اپنے حلیف جو ہیں موجودہ جو اقدامات لیے ہیں مفتا اسماعیل صاحب نے وزیر خزانہ نے ان کا دفاع کرنے میں وہ قطرہ رہے ہیں آپ دیکھیں اسیمبلی میں ان کے جو ممبران ہیں وہ بھی پوری طرح ان اقدامات کو ڈیفنڈ نہیں کر پا رہے جو اس حکومت نے اٹھائے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان اقدامات سے ان کی بقبولیت میں کمی آئی ہے ان اقدامات سے لوگوں پر بوجھ بڑا ہے اور ان اقدامات کے بعد جتنے طبقے ہیں چاہے وہ بڑا بزنس طبقہ ہے مطمئن دکھائی نہیں دے رہا چاہے تاجر طبقہ ہے مطمئن دکھائی نہیں دے رہا چاہے ٹرانسپورٹرز ہیں سراپہ احتجاج ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان ریٹس پر ان کی وائیبلیٹی نہیں چاہے کسان ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں جس طرح سے دہاتوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور ڈیزل کی قیمت جس حد تک بڑھا دی گئی ہے اور آج پھر انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ جو اپنا آئی ایم ایف کے ساتھ جو انڈیسٹیننگ ہوئی ہے اس انڈیسٹیننگ پر عمل کرتے ہوئے مزید تیل مہنگا کرنا پڑے گا مزید بجلی مہنگی کرنی پڑے گی مزید اس کا مہنگائی کا بوجھ لوگوں پر پڑے گا تو محسا کے محشت تو تب ہو جب ان میں کلیارٹی ہو ان کی اپنی سفروں کے اندر بھی کلیارٹی نہیں ہے جو ان نے پروگرام مرتب کر کے آئی ایم ایف کو دیا ہے ابھی انہوں نے اس کو قبول ہی نہیں کیا تو ہم سے نشست بات کی بات ہے جن کے ساتھ گفت و شرید کر رہے ہیں ابھی وہ ہی قائل نہیں ہو سکے جو ان نے فگرز دیئے ہیں جو ریونیو ٹارگٹز دیئے ہیں جو ایکسپینڈیچر کے اسٹیمنٹز دیئے ہیں ابھی وہ بھی اس پر ان نے آوادگی کا اظہار نہیں کیا دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے وضاحت کر دی یہ فورن فنڈنگ کا کیس نہیں ہے آپ ذرا انڈسٹینڈ کیجئے اور یہ غلط اسطلاح آپ استعمال کر رہے ہیں یہ فورن فنڈنگ کیس نہیں ہے اور الیکشن کمیشن نے اس کی وضاحت کر دی ہے یہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسی انکم ہو سکتے ہیں ایسی ڈونیشنز ہو سکتی ہیں جو پرہیبٹڈ سورس سے ہو سکتی ہیں اور اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی ایسی نشان دی ہوتی ہے اگر تو وہ فورفیٹ ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں تو فورن فنڈنگ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے میں آپ کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں نمبر ایک نمبر دو ہم یہ کہہ رہی ہیں اور ہماری بات کو اب میں سمجھتا ہوں کسی حد تک وضیرائی ملی ہے کہ آپ اکاؤنٹی بیلٹی جب کرتے ہیں اکاؤنٹس چک کرتے ہیں ضرور کیجئے تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس نے اپنے اکاؤنٹس کی تفصیلات الیکشن کمیشن کے سامنے ڈک دی ہیں ڈیٹیلز پورا اتنا بڑا کتاب چاہے کہاں سے آیا کس ملک سے آیا کس نے دیا ہم نے پورا پیش کر دیا ہے کیا پیپلز پارٹی نے پیش کیا ہے کیا مسلم لیگ نون نے پیش کیا ہے کیا یہ جو فنڈ ریزنگ ہے ہم نے تو پبلک فنڈ ریزنگ کا ایک نیا کانسٹ پاکستان میں انٹرڈیوز کیا ہے اس سے پہلے کسی پارٹی نے نہیں کیا اور لوگوں کی ڈونیشنز ہیں والنٹری ڈونیشنز ہیں یہ بتائیں کہ نون کے وسائل کہاں سے آتے ہیں پیپلز پارٹی کے وسائل کہاں سے آتے ہیں وہ بتائیں نا اور یہی اب عدالت نے بھی کہا ہے کہ آپ ضرور تحقیق کیجئے آپ ضرور انمیسٹیگیٹ کیجئے لیکن تمام جماعتوں کی بیاخوت کیجئے اور پھر فیصلہ سب کا کٹھے سنائیے صرف ایک تحریک انصاف کو ٹارگٹ مت کیجئے یہ پرنسپل جو ہے اکراس تو بورڈ ہر پارٹی پر اپلائے ہوتا ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنا دفاع کر بھی رہے ہیں اور کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ انتقامی کاروائی کی جا رہی ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے اور انہیں موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنا نکتردر پیش کریں پھر صفائی پیش کریں ٹھیک ہے نہیں ایک طرف تو آپ نے گیارہ سو عرب کا جو ملک کا نقصان تھا جو خرد برد ہوا اس کو آپ نے دریا برد کر دیا نہب کے قانون میں ایسی ترمیم کی کہ کھایا پیا حضم ہو گیا اور دوسری طرف آپ چن کے چند لوگوں کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ٹارگٹ کر کے ان کی وفاداریاں تبدیل کروانے کی کوشش کی جا رہی ہیں مثالیں موجود ہیں مثالیں موجود ہیں بہرحال میں سمجھتا ہوں بزدار صاحب اپنا جواب دیں گے اور آپ کی جگہ قائم ہیں اور چٹکی کھڑے ہیں اور جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں مطلب صلون کے ڈیرمہ جو سب الیکشن میں آپ بار بار اس کا نوٹس کرتے ہیں کہ ہری وسائلت آپ بے پناہ استعمال ہوگا ہے کیا الیکشن کمیشن اس پر کوئی عملی طور پر کاروائی کر رہی اے صرف کاروائی کر رہی دیکھئے کل میں نے لاہور میں جب یہ پریس کانفرنس کے ذریعے مختلف انکسیڈنس کوٹ کیے تو میری طلاق کے مطابق چیف الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس لیا اور انہوں نے کہا رپورٹ طلب کی ہے ٹیک ہے نہیں مثال کے طور پر ڈیولپر فنڈز ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ شیڈیول آنے کے بعد آپ نئی ڈیولپر ایکٹیوٹی نہیں کر سکتے میں نے ان کو کلپ بھیجا ہے جس میں سرکاری امیدوار کہہ رہا ہے کہ سترہ جولائی سے پہلے آپ کا فلاں فلاں گلی فلاں فلاں سے انہوں نے کہا کام ہو جائے گا تو وہ الیکشن کوڈ آف کانڈٹ کی خلاف ورزی ہے اور یہ میں مفوظے بھی نہیں کر رہا ڈاکیومنٹڈ بات کر رہا ہوں ایک فوٹیج کے ساتھ ان کی خدمت میں پیش کی ہے کل میں نے ایک رات ایک اور الیکشن کمیشن کو ایک تصویر بھیجی ہے اور یونین کانسل کا نمبر بتایا ہے پی پی دو سو سترہ کا جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکٹر ٹرولی آ رہی ہے اور ٹف ٹائلے تازی اتاری جا رہی ہیں رات کے وقت وہ تصویر بنی ہوئی ہے پوری اس کی ویڈیو کلپ ہے تو یہ شواہد ہیں ان شواہد کے تحت ان کی خدمت میں بھیجا جا رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ کاروائی کریں گے دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن پور امن ہونے چاہیے اور پور امن فضاء قائم کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے اگر پنجاب حکومت لائن آرڈر منٹین کرنے میں کامیاب نہیں دکھائی دیتی تو پھر ایسے ادارے جو کہ لائن آرڈر کو انشور کر سکتے ہیں ان کو حرکت میں آنا چاہیے تاکہ ووٹر جو ہے وہ محفوظ طریقے سے اپنے ووٹ استعمال کر سکے اور ایک ایسی انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے کہ جس میں ووٹر کو کوئی خوف نہ ہو خوف سے لوگوں کو باہر نکالا جائے اور ووٹر کو اپنی مرضی کے مطابق ووٹ دینے کی جائے وہاں ضروری ہے کہ دنگا فساد نہ ہو پولنگ سٹیشنز پور امن ہو سب کے مفاد میں یہ ہے ہر کینڈیڈ کے مفاد میں یہی ہے جمہوریت کے مفاد میں یہی ہے کہ ووٹ ہے آپ جس کو پسند کریں اپنی مرضی سے ووٹ دے دیں اس میں کہیں جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے تو یہ ہمارے ملک میں روایت پڑھنی چاہیے دیگر ممالک میں بھی تو ہوتا ہے نا الیکشن ہوتے ہیں کوئی جیتا ہے کوئی ہارتا ہے کوئی ووٹ دیتا ہے کوئی نہیں دیتا لیکن دنگا فساد نہیں ہوتا تو ہمیں بھی اب اس کی طرف آگے بڑھنا چاہیے نہیں یہ غلط بات ہے یہ غلط بات ہے یہ درست نہیں ہے ہم نے ہمیشہ ادارے کی اہمیت کو سمجھا ہے اور اس کا دفاع کیا ہے ادارے ملکی ہوتے ہیں حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں اور اداروں کی سربراہی بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے پارٹیوں کی قیادت بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے جوڈیشری کی قیادت بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے الیکشن کمیشن کی سربراہی بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے لیکن ادارے پرمنٹ ہوتے ہیں جن کی ملک کو ضرورت ہوتی ہے اور رہے گی اس لیے تحریک انصاف نے ہمیشہ انسٹیچوشن بلڈنگ کی بات کی ہے تحریک انصاف نے ہمیشہ انسٹیچوشن ریفارمز کی بات کی ہے بلا وجہ تنقید ہم نے نہیں بنائی جنہوں نے بنائی ہے اور جو نشانہ بناتے رہے ہیں وہ آج حکومت میں بیٹھے ہیں دیکھئے 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 آبد شیریلی جو کہیں میرا میں سمجھتا ہوں لیول نہیں ہے کہ میں اس لیول تک گر سکوں ان کا ایک اپنا لیول ہے اور وہ فیصلہ بات والے لوگ جانتے ہیں اور اگر مزید تشریح کرنی ہے تو رانہ سنا اللہ سے رابطہ کر لیجئے وہ مزید بتا دیں گے نمبر ایک نمبر ایک نمبر ایک دوسرا جہاں تک حمزہ کا تعلق ہے انڈر دی کوڈ آف کانڈکٹ حمزہ اگر آتا ہے تو وائلیشن کرے گا وائلیشن کرے گا اور الیکشن کمیشن کو انہیں کلیر کیا ہے کون آ سکتا ہے اور کون نہیں آ سکتا مینسٹرز کے بین کا حصہ نہیں بن سکتے اگر وہ آئیں گے تو ان کا جو جو ٹینیڈیٹ ہے وہ الیکشن کمیشن نیوٹریلیٹی کے حصول پر جلتا ہے تو وہ ان کی زد میں آ جائے گا چیف مینسٹرز نہیں آ سکتے کہیں نہیں آ سکتے اور ان کو نہیں آنا چاہیے اگر وہ آتے ہیں تو وہ وائلیشن ہوگی اور پھر الیکشن کمیشن پر بوجھ بڑھ جائے گا دیکھئے یوسف رزا گلانی ہیں یا ان کے شائب زادے ہیں ان کو مجھ سے خاص محبت ہے اور وہ جانتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور اس محبت کا وہ اظہار کر رہے ہیں اور ہم اس کے لیے تیار ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے آہ دو ہزار آٹھانہ میں ہم نے ان کا مقابلہ کیا اور آہ زین نے موسیٰ کا مقابلہ کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے آہ بڑے دعویوں کے باوجود موسیٰ کو شکست ہوئی اور زین کو رشی کامیاب ہوئے اللہ کا کرم تھا لوگوں کا اعتماد تھا لوگوں کی مہرمانی تھی اب بھی یوسف رزا گلانی کا کینیڈیٹ نہیں ہے پیپلز پارٹی کا اور آہ جا جا کے بخالفت کر رہے ہیں یہ ان کا حق ہے ضرور کریں آہ کیونکہ آہ میرے سے ان کو ایک خاص لگاؤ ہے اس لگاؤ کا اظہار کر رہے ہیں تو میں برا نہیں مناؤں گا دیکھیں یہ تو وہاں بھی ہو سکتی ہے یہ کوئی بات ہے دیکھیں جب ان کی مرکزی قیادت نے ایک اصولی فیصلہ کیا ہے اور یہاں ان نے نیا اپنا جنوبی پنجاب کا دفتر قائم کیا ہے تو پھر مناسب سمجھا کہ اس نئے دفتر کا آہ اس کو وزٹ بھی کر لیا جائے اور یہاں بات کر لی جائے اب مجھے خوشی ہے دیکھ کے بڑا اچھا سیڈاپ کر لیا ہے آہ یہ کس نے کہا ہے آب اچھا ریلی کو آب اچھا ریلی کو کہے ان آب شور کمپنیز کی نشان دہی کرنے جی اور ایک خودی ڈاکومنٹ بنا کے لیے ہیں میں ساری ان کے نام منتقل کر دیتا ہوں تاکہ وہ مالک بن جائیں ٹھیک ہے میں نون ان کو ڈونیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے پہلے ان کے نشان دہی کر دیں اور پھر مالک بن جائیں لغو باتیں بے مانی باتیں جب کرتے ہیں نا اس سے آپ اپنی ساخ متاثر کرتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں وقتی دور پر ایک سرخی بنتی ہے لیکن وہ سرخی کے پیچھے ہوتا کچھ نہیں ہے دفتر خارجہ تو یقیناً اس کا نوٹس لیا ہوگا ان کو جواب دینا چاہیے میں تو آج ان کی ترجمانی نہیں کر سکتا جب وزیر خارجہ تھا ترجمانی کیا کرتا تھا اب جو ہیں ان کو رول ادا کرنا چاہیے دیکھئے بلاول اس وقت الحمدللہ انٹرنشپ پروگرام میں ہے اور وہ انٹرنشپ کر رہے ہیں سیاسی انٹرنشپ سیکھ رہے ہیں دفتر خارجہ میں انٹرنشپ ہو رہی ہے معیشت کے بارے میں ان کو سبق دیا جا رہا ہے وہ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں کچھ سمجھ آتی ہے کچھ نہیں آتی ٹھیک ہے نہیں جی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں نا جب بارش پڑھتی ہے تو پانی آتا ہے جب زیادہ بارش پڑھتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے جب کرپشن ہوتی ہے تو ملک کا نقصان ہوتا ہے جب زیادہ لوگ کٹھے ہو کے کرپشن کرتے ہیں تو زیادہ نقصان ہوتا ہے تو وہ ابھی انٹرنشپ کا پروگرام ہے وہ چل رہا ہے انشاءاللہ وقت کے ساتھ سیکھ جائیں گے ابھی ابھی ان کو کوئی سیریسلی لیتا نہیں ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اس وقت باگ دور جو ہے ان کے پاس نہیں ہے باگ دور پیپلز پارٹی کی آج بھی آصف علی زرداری کے پاس ہے پیپلز پارٹی کے فیس بھی آصف علی زرداری کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی پولیسی آصف علی زرداری بناتے ہیں بلاول is a face is a face but جو جو پولیسی بیس ہے وہ بلاول کا نہیں ہے ابھی نہیں ہے شاید کل ہو جائے آج اس کے ہاتھ پلنے کچھ نہیں ہے اگر نون لیگ کو پیپلز پارٹی چلا رہی ہے تو یہ پھر قوم کو اور محتاط ہو جانا چاہیے اور محتاط ہو جانا چاہیے کیونکہ ان کی اپنی کارکردگی جو سندھ میں ہے وہ کسی سے چھپی نہیں ہے سندھ کے حالات سندھ کے انسٹیچوشنز کے حالات سندھ کی کرپشن کی داستانیں جو ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں تو اگر انہوں نے باگ دور سنبال نہیں ہے تو گلشن کا خدا حافظ اجھے سر یہ بتا دے کہ وہ سائیفر اور دسکی کا جو معاملہ تھا اس پر حقومت اور بڑے جو ادارے ہیں کارکردگی ادارے کو گیپ پیس پر دکھائی جاتے ہیں اطلاعات یہ کیا رہی ہے کہ وہ سارا معاملہ آپ کے اوپر ڈال لے گی جیاری کی اداری ہے اس پر آپ کو امار کر لے گی ایک سوال سے کیا کہ ایک سپر گردش کرنی ہے کہ وہ سارا معاملہ آپ کے اوپر ڈال لے گی اچھا سوال یہ ہے وہ سائیفر میں نے لکھا ہے وہ سائیفر میں نے لکھا تھا جو مجھ پر ڈالیں گے اس کی ڈرافٹنگ میں نہیں کی تھی نیشنل سیکرڈی کے بیٹی نے اس کو دیکھا ہے جہاں سے آیا جس نے لکھا کس کو اڈریس تھا ان کے سامنے ہے مجھو تو ایک میرے سامنے تو معلومات رکھی گئیں اور میرا فرض بنتا تھا ان معلومات کو اس براسلے کو جو ریلیمنٹ آثورٹیز ہیں ان سے شیئر کیا جائے اب انہیں شیئر کیا جی نہیں چیک کر لیجئے تینکیو